مفتی تارک مسود صاحب ازان شروع ہوتی ہے تو یہاں سائرن کے ساتھ ہی روز افتار کرتے ہیں تو آپ کے کال کا مطابق تین منٹ کا کیا ہوگا سر میں نے جو یہ میرا شورٹ کلپ لوگوں نے بیان سے کاٹ کے ادھورا کلپ چلایا اس سے بہت غلط فہمی ہے پھیل رہی ہیں کہ ازان کے وقت روزہ افتار کرنا سہی نہیں ہے ازان کے دو منٹ کے بعد وہ کل میں نے اس پر وضاحتی بیان بھی دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وضاحتی بیان اتنا نہیں وائرل ہوتا جتنا غیر وضاحتی بیان چلا جاتا ہے تو اس سے بہت سے لوگوں غلط فہمی ہو رہی ہے وہ ہمارے محلے میں بعض جگہوں پر ازانیں وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں تو ان پر میں نے رد کرتے ہوئے کہا ہے تو وہ ایک قائد کلیہ کے طور پر لوگوں نے وہ کلپ پھر میں نے وہ کلپ ہٹوایا بھی کئی چینلوں کو میں نے کال کی کہ اس کو ہٹاؤ اس سے لوگوں میں غلط فہمی پھیل رہی ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نقشوں میں غروبِ آفتاب کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے یہ تقریبی ہے سو فیصد یقینی نہیں ہوتا اس سے دو تین منٹ کی احتیاط لازم ہے اب اگر آپ کی مسجد میں جو معزن ہے وہ احتیاط کر رہا ہے تو پھر آپ اسی ازان پر افطار کریں اور اگر وہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ بعض مسجدوں میں احتیاط نہیں ہو رہی ہے ابھی ٹائم پورا داخل نہیں ہوا ہوتا کہ وہ ازان دے دیتے ہیں تو پھر آپ نے اگر روزہ افطار کیا تو وہ روزہ خراب ہو جائے گا آپ کے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ازانوں پر اعتماد نہ کریں آپ سہر و افطار کے نقشے اپنے پاس رکھیں اور اس سے کے مطابق دو منٹ احتیاطاً تاخیر سے افطار کریں تاکہ آپ کو غروبِ آفتاب کا یقین ہو جائے تو صاحب یہ جو نقشے بنایا جاتے ہیں ان میں بھی تو اس بات کا احتمام کیا جاتا ہے جو مستند نقشے ہیں کہ وہ ٹائم لکھتے ہی اس احتیاط کے ساتھ ہیں نہیں ہے سب نقشوں میں اس کا احتمام نہیں کیا جاتا احتیاط کے ساتھ نہیں لکھا جاتا اگر کوئی آپ کو پتا ہے کہ یہ نقشے میں احتیاط کے ساتھ دو منٹ احتیاطاً آگے لکھا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے چیک ہے بہت بہت شکریہ اور ہمارے ہاں جو ماہرین فلکیات یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں مفتی حسد اللہ شعباز صاحب مفتی فیصل احمد صاحب وغیرہ چونکہ جامعہ ترشید کا شعب فلکیات کو دیکھتے ہیں ان کی تحقیق انہوں نے بھی پچھلے دنوں یہی بات بیان کی کہ جو فلکیات کا پورا نظام ہے یہ ایک تخمینی نظام ہے ایک حد تک یعنی ظاہر ہے آثنٹک تو ہے لیکن بارال کوئی اس کی اتنا یہ یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جو وقت دے دیا تو بس وہی ہے اس سے ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا اور اس طرح سے اس کو سپیسفک اس کو کرنا یہ مشکل ہے تو اس لئے مفتی صاحب نے جو بات کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں جب آپ نے اتنے گھنڈے کا روزہ رکھا ہے وہاں ایک دو منٹ اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو آپ اتمنان کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کر لیں گے چند دن پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا بیان تو کوئی اور موضوع پر تھا اس میں درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ ازان کے وقت افتاری نہ کریں بلکہ دو تین منٹ ٹھہر کے کریں ازان کے وقت سورج غروب نہیں ہوتا وہ شارٹ کلپ نکالا ہے تو پوری بات آئی نہیں ہے لوگ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا اسی وجہ سے میں نے اپنے ایڈمن کو کہا کہ یہ شارٹ کلپ ہٹا دو اور بھی ایک دو جاننے والوں کو کہا کہ یہ ہٹا دو اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ازان کے وقت افتاری جائز نہیں ہے اصل میں میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مسجد کی قریب جو بعض مسجدوں میں ازانیں ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے ہوتی ہیں ان ازانوں پر افتار درست نہیں ہے تو وہ بیان ایسے گیا ہے کہ گویا مغرب کی ازان کے وقت افتار درست ہے ہی نہیں لوگ پھر کمنٹس کر رہے ہیں یار یہ کوئی نیا فتنہ آیا ہے نیا فرقہ آیا ہے سمجھ رہے ہو تو میں نے پھر وہ دلیل دی تھی کہ سورج بساوقات غروب نہیں ہوتا اور مسجد میں ازان دے دی جاتی ہے تو سب مسجدوں میں ایسا نہیں ہیں بعض مسجدوں میں ایسا ہے ان کا مسئلہ کہہ کہ بھئی بس جیسے ہی وہ ہوگا نا ٹائم تو فوراں ازان کہہ دیں گے وہ حالانکہ ابھی یقین نہیں ہوتا تو اس لیے آپ بجائے ازانوں کو فالو کرنے کے جو سہر اور افتار کا ٹائم ہے اس ٹائم کو فالو کیا کرو کیونکہ بعض موزنین بہت جلدی کرتے ہیں سب نہیں بعض موزنین ازان کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں نماز لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں تو افتار کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوا ہے اس سے احتیاطاً دو منٹ اوپر ٹھیک ہے ہاں اس پر ایک اشخال ہوگا کہ حدیث میں تو جلدی افتار کا حکم ہے آپ دو منٹ اوپر کیوں کروا رہے ہیں جلدی افتار کا حکم ہے بشرتے کے سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو یہ جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں غروب افتار کے یہ یقینی نہیں ہوتے تخمینی ہوتے ہیں تقریبی ہوتے ہیں اندازے ہوتے ہیں سو فیصد یقین نہیں ہوتا اس کی دلیل کیا ہے وہ میں نے اس کلپ میں دی تھی اس دلیل کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا لہذا کوئی میرے خلاف کمنٹس کرنے سے پہلے وہ کلپ سننے اس میں پوری دلیل آگئی ہے تو یہ اس کلپ کے ساتھ لگا دیں سمجھ رہے ہیں اولا مجتبہ سبٹنڈو سمرو سے سوال ہے ان کا روزہ کھولنے کی دعا روزہ کھولنے کی بات پڑھنی شاہی ہے یا پہلے پڑھنی شاہی ہے کسی چینل پر سنا ہے کہ دعا کے ترجمہ کے مطابق دعا بات میں پڑھنی شاہی ہے رہنمائی فرما دے جیسے وہ ثبت العجر پہ انشاءاللہ جو ہے بعض حضرات نے چینل پر میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ملکہ سمتو یہ ماضی کا سیغہ ہے وعلا رزقی کا افترتو میں نے افتار کر لیا تو وہ اس سے دلیل بناتے ہیں کہ یہ افتار کے بعد ہے گویا میں کر چکا ہوں لیکن جہاں افترتو ماضی کے معنی میں آتا ہے وہاں عربی زبان میں ہی جو ماضی کے سیغے ہیں وہ مستقبل کے معنی میں بھی آتے ہیں جو کام یقینی ہو یا ہونے والا ہو تو جو بھی محدثین ہیں یا فقہہ ہیں جہاں تک میں متعلق ہو سکا تو وہ سب یعنی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعا عندل افتار ہے یعنی افتار کے وقت کی دعا ہے تو اس سے جو متبادر ہوتا ہے معنی افتار کا وقت وہی ہوتا ہے کہ جب ہم افتار کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور بالکل افتار کرنے والے ہوں متبادر ہوتا ہے لیکن بارل یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اس پر جمعود اختیار کیے جائے اگر کسی کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد ہے تو اس قول کی بھی گنجائش ہے لیکن جو متبادر ہو رہا ہے نہ معنی وہ متبادر یہی ہو رہا ہے جو محدثین یا فقہہ ذکر کرتے ہیں کہ اندل افتار کا مطلب افتار کے وقت البتہ جو دوسری دعا ہے یہ دعا افتار کرنے کے بعد ہے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ذہب الزمہ پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور عجر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا یہ روایت سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن اس پہ بہت سے لوگ بہت زیادہ شدت کے ساتھ رت کرتے ہیں بیدت قرار دیتے ہیں اس کو بعض سلفی حضرات بھی کرتے ہیں بعض عرب علماء بھی اس پہ سختی سرت کرتے ہیں تو اس سے کوئی ایسا شریح مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا جس کی بنیاد پر اس کو بیدت کہا جائے اس میں تشدد والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک امید ہے تو اس لیے ان چیزوں میں سنت کی بہت زیادہ قوت کی ضرورت نہیں ہوتی دعاوں کا جو باب ہے یا ذکر اذکار کا جو باب ہے بہترم صاحب بہت شکریہ حمید اللہ صاحب کابول سے پوچھ رہے ہیں سوال ماذرت آپ کی بات کٹ رہا ہوں ایک اور بات ہے اس میں کہ ضعیف روایت سے اگر کوئی دعا ثابت ہو تو اس میں حرج اس وقت ہوتا ہے جب صحیح روایت سے بھی اس موقع پر کوئی دعا ثابت ہو اور آپ اس ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہو اور صحیح روایت کو چھوڑ رہے ہو جیسے کوئی ذکر ہے اس پر کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہے تو آپ صحیح حدیث کو چھوڑ کر خام خام میں وہ ضعیف حدیث سے جو ذکر ثابت ہے اسی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں تو پھر یہ ایک نامناسب بات ہوگی کہ جب صحیح روایات موجود ہیں صحیح روایت سے ایک عمل موجود ہے تو آپ اس کو کیوں ترک کر رہے ہو تو یہ جو روایت ہے اللہ ملک سمت وعلا رزقی کا افترت تو اس دعا کے پڑھنے سے کسی صحیح حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اس کی وجہ سے جو صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے وہ آپ اس کا ترک لازم آ رہا ہو جیسے ذہب الزمع وابتلت العروق یہ والی روایت ہے تو ایسا بھی نہیں ہو رہا